اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کانا بودو ایا کانستین شاہ صاحب میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے اس مقبوضہ اساملی میں آپ کو الیکشن کی جیت پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ میرے لئے محترم ہے لیکن یہ میری خواہش ہے خواہشتی کہ کاش آپ ان لوگوں سے جو پاپ پہنٹالیس میں ہار چکے ہیں اور پاپ پہنٹالیس کے ذریعے اس اساملی میں داکے سے بیمانی سے دو نمبری کی ذریعے اس اساملی اس حال میں آ چکے ہیں جناب ڈیوٹی سپیکر صاحب دو سال پہلے عمران خان کی حکومت تھی اس ملک پہ پھر عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک سازس بنائی گئی عمران خان کی حکومت گرا دی گئی عمران خان کی کا قصور کیا تھا عمران خان بدینہ کی ریاست کی بات کرتا تھا عمران خان ازاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا تھا عمران خان رولز اپ لا کی بات کرتا تھا پھر عمران خان کے خلاف ایک سازس کی گئی اس ٹائم کے جنرل صاحب بقول مولانا صاحب اس نے ہم تمام اپوزیشن لیڈران کو جس میں بٹو کے پیروکار بھی تھے جس میں وہ لوگ بھی تھے جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے جس میں وہ لوگ بھی تھے جو مذہب کی بات کرتے تھے ایک جنڈے تلے جبا ہو گئے سین ہاؤس میں ایک منڈی لگ گئی وہ سیاسی خانہ بدوش وہ سیاسی تواف ان لوگ ان کی قیمت لگا دی گئی ان کی ضمیر خرید دی گئی اور حکومت کے خلاف سازش کی گئی حکومت کو گرایا گیا حکومت کو گرایا گیا عمران خان کی حکومت ختم کی گئی لیکن عمران خان کی محبت لوگوں کی دلوں سے نہیں نکال سکی عمران خان کی خلاف تقریبا دو سو مقدمات قائم کیے گئے لیکن پھر بھی حکومت تے وقت نے اداروں نے مل کے جو جبر کیا جو ظلم کیا جو ہمارے ساتھ جو ہمارے ورکر کے ساتھ اس کے باوجود ہم ڈٹے رہے کچھ لوگوں کو لارچی دی گئی کچھ لوگوں کو ڈرائیا گیا کچھ لوگوں کی ویڈیو دکھائی گئی کچھ لوگوں کی فائلیں دکھا دی گئی اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کو لوٹ آتا دو کچردان بنا دی گئے ایک پنجاب میں اس کو استحکام کا نام دیا گیا ایک کچردان کیپی میں بنا دی گئی اس کو پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کا نام دیا گیا اور پنجاب کے سارے گن کو استحکام میں جمع کیا اور کیپی کے سارے گن کو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں جمع کیا ریاست نے ہمارے ساتھ جو ظلم اس کے ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ کیا گیا لیکن پھر بھی ریاست کی جو ہے اس کی تسلی نہیں ہوئی عمران خان پہ دو قاتلانہ حملے کی گئے پھر بھی ریاست کو سکون نہیں ملا پھر بھی اداروں کو سکون نہیں ملا پھر بھی اس حکومت کو سکون نہیں ملا اور پھر ایک نیا اڈرامہ کیا جب اسے پتا چلا کہ عمران خان ہم ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتے تو نو نو مئی کا اڈرامہ کیا گیا پھر ایک ڈرامہ شروع ہوا لوگ ٹی وی پی آکے کہتے تھے کہ میں نو مئی کی مضمت کرتا ہوں اور پارٹی ٹرول جاتا ہوں تو اس کی ساری گناہ معاف دیتے جیسے یہ پاکستان کسی کی جاگیر ہے جیسے یہ پاکستان کسی کو جہیز میں ملا ہے آپ کون ہوتے ہیں کسی کی جرم معاف کرتے والے جناب ڈیپری سپیکر صاحب ہمارے ساتھ ہم پہ فائیاری کاٹھی گئی میں حیران ہوں نو مئی کا واقعہ ہوتا ہے دس گیارہ مئی کو ہمارے لوگ جو ہے پکڑے جاتے ہیں اور اس سے جیلوں میں جو لوگ ملنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسے ملنے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کا نشان نہیں ہوگا اگر سپریم کورٹ نے یہ فیضرہ اس ٹائم کرنا تھا الیکشن سے چند دن پہلے کرنا تھا تو دس مئی کو گیارہ مئی کو انہا معلوم لوگوں کو کس طرح پتا چلا کہ عمران خان کا نشان نہیں ہوگا نو مئی کا ڈراما میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں نو مئی کو میں نے چونتش شہیدوں کی لاشیں اٹھائی ہوئے نو مئی کو میں نے دو سو مریض اٹھائے ہوئے زخمی اٹھائے میرا افاہیان نہیں کہتا گیا لیکن میرے شہیدوں کے میرے دوستوں کے افاہیانے ملت پہ کھٹی گئی پھر نو مئی کو بہانہ بنا کے ہم سے جوہے نشان چینہ گیا کبھی کسی کو جوتے دی گئے کسی کو بینگن دیا گیا لیکن عمران خان کا نام جب بینگن کے ساتھ لگا جب جوتوں کے ساتھ لگا جو پی ٹی ایم کے جو قیادت بیٹی ہے ان کو اپنی زندگی میں اتنی عزت نہیں ملتی جس کی وجہ سے جوتوں کو عمران خان کی وجہ سے عزت مل گیتی جنابی سیگر مجھ میں بھی جب میں نے یہ بات کی کہ خدا کے لئے ہمیں سیاست کرنے دے پین سٹھ پرسن عوام جو یو تھے وہ عمران خان کے ساتھ تھے میں ریاست سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لئے ہمارے یوٹ کو جو سیاست کرنے دے خدا کے لئے ایسا نہ ہو کہ کئی کوئی اور سائٹ پہ یہ چلے جائے خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ طالبان بن جائے خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ ملک ہی خطرناک بن جائے مجھ پہ بغاوت کی فائی آر کاٹھی گی میرے دوستوں پہ بغاوت کی فائی آر کاٹھی گی میں ایک جل سے نکلتا ہوں اور وہاں پر پولیس کڑے ہوتی مجھے دوستivat ہی گئے لیں میں کمیڈی آئی خان گیا ہی نہیں تھا مجھے دی اے خان پہ مجھ پہ فائی آرے کاٹی گئی مجھے اپر سواد میں فائی آرے کاٹی گئی مجھے اپر گر پہ سواد پہ فائی آرے کاٹی گئی مجھے چتران میں فائی آرے کاٹی گئی اور ڈیپی سپیکر صاحب جب میں جیل پہ ہوتا تو نامعلوم لوگوں کی کال آتی تھی کہ جنیت کو بستر نہ دو جنیت کو چادر نہ دو جنیت کو زمین پہ لیٹنے کے لئے کچھ نہ دو میرا جرم کیا تھا میرا گناہ کیا تھا میرا جرم اور میرا گناہ یہ تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کڑا رہا جناب ڈیپی سپیکر صاحب ہمارے دوستوں کو وہاں جا کے کہتے تھے آپ عمران خان کو چھوڑ دے تو یہ دروازہ آپ کو کھل جائے گا آیا اس ملک میں کوئی آئی نہیں ہے آیا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے یہ کسی کی جاگیر ہے نہ کسی ادارے کو یہ حق ہے انہیں کسی جرنیل کو یہ حق ہے انہیں کسی قاضی کو یہ حق ہے کہ ہمارے پیسنے کرے یہ چوبسکلوڑ عوان کا حق ہے اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو تُو کہتا کہ عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے ہم نے کراس لگایا ہے ہم وہ کراس بھی مٹا کے آگئے اور تیرے ہاتھ بھی توڑ دیں گے انشاءاللہ تالہ یہ غلط بھی ممینہ رائے ہو ہم اس اسمبلی میں اس لیے آئے کہ کم قانون سازی کریں گے اور نہ قانون سازی کرنے دیں گے سن لیں یہ ہم اس اسمبلی کو مانتے ہیں ہی نہیں ہے یہ جب تک یہ اسمبلی نہیں چلے گی جب تک یہ نامعلوم لوگ جو ہے جو کسی کا حق مار کے یہاں آگئے یہ نہیں نکارے جائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارے بوٹر نے ہمارے سپورٹر نے ہمیں یہ نہیں کیا کہ جا کے قانون سازی کرے ہمارے بوٹر نے ہمیں یہ نہیں کیا کہ وہاں پر آپ جو ہے خاموشی سے یہ برداشت کریں ہم خاموشی سے نہیں ہیں گے جب تک ہمارا قیادت ہمارا لیڈر باہر نہیں نکلے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس پورسے پہ عزت سے بیٹھ جائے میں چیلنڈ کرتا ہوں کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہم یہاں پر کوئی مفاہمت کے لئے نہیں آئے نہ کوئی بات کرنے آئیں گے اور جو بھی بات کرے گا ہم اس کے خلاف اٹھیں گے کس آئین کی بات کرتے ہو کس جمہوری کی بات کرتے ہو کس پارلیمنٹ کی بات کرتے ہو جس میں آدھے سے زیادہ پامپیں درس میں ہارے ہوئے لوگ آئے ہوئے آپ لوگوں نے آئین کے ساتھ جو کیا آپ لوگوں نے اس مول کے ساتھ جو کیا آپ کا احتساب ہوگا آپ سے پوچھا جائے گا اور جب تک ہمارا حق ہمیں نہیں جائے گا کوئی غلط فیمی میں نہیں رہے کسی وہاں کو ہم چلنے دیں گے جناب ڈیفنی سپیکر صاحب ابھی تک جو میرے شہید ہے مجھے کہتا ہے نومئی کی مضمت کرو میں نومئی کی مضمت کرتا ہوں لیکن اس ایک آپ کے والی مضمت نہیں کرتا میں اس دن کی مضمت کرتا ہوں جب میں نے خائد کی بیزتی کی کہ اسے ہائی کورٹ سے رہ کے گئے بیزتی کی ساتھ میں اس کی مضمت کرتا ہوں میں اس کی مضمت کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا چیپ جسٹس جو خاموش راڑ جو ہائی کورٹ میں ہوا ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں میں اس کی مضمت کرتا ہوں جو چولتی شہید میرے ہوئے میں اس کی مضمت کرتا ہوں جو دو سالوں میں زخمی ہو گئے میری فائی آری نہیں کٹ جاری مجھے میری میری اپیل ہے میں حکومتی وقت سے کہتا ہوں میں چیپ جسٹس سے کہتا ہوں کہ نومئی کی انکواری کرو اور دیکھو کس کا فائدہ کس کو ہوا یہ کس نے پین کیا عجیب ادارے ہیں میں اپنا پیٹ کات کر جو ہے اپنی اداروں پہ لگاتا ہوں ان کو یہ پتہ نہیں کہ نومئی کیا ہونے والا ہے امران خان اس ملک کا مستقبل ہے امران خان کے ساتھ اس ملک کا مستقبل جڑا ہوا ہے امران خان کے ساتھ آپ جو ہے امران خان جو ہے وہ سوچ کا نام ہے امران خان ہمارا مستقبل ہے اور ہمارے بچے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جناب ڈبلی سویکر صاحب اس چیف جیسٹس صاحب کو جس کو اخلاقی طور سے اس کے تو یہ آپ لوگیں کی غلص اہمی تھی آپ اچ دپا پہلی دپا لوگوں نے اپنے اپنے جو کینڈیڈیٹ کو ڈونڈا اس کی نشانات ڈونڈے گئے ہمیں جو ہے کمپینٹ کی زیادت نہیں تھی ہمارے جو ہے جنڈے پہ پابندی تھی ہمارے پورنگی جنڈ پہ پابندی تھی اور آپ مجھے کہتے ہیں جمہوریت یہ جمہوریت تو ماں ماننے کو تیاری نہیں یہ سمجل میں ماننے کو تیاری نہیں جمہوریت کی بات کرتے ہو تو جمہوری طریقے سے آتا کہ کے پاس ماننے کی موسیقی